ہماری اس پلانٹ ارث کو بنے ہوئے 4.5 بلین یئرز ہو گئے ہیں اور جیسے آج کا ٹائم ہماری پردفی پر پانی کے سمدر اور اوشنس موجود ہیں ویسے اپنی شروعاتری ٹائم میں مطلب کی جب ہماری اس پلانٹ کو بنے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا اس میں ہمارے پلانٹ پر لاوہ کے سمدر موجود تھے پھر کچھ ڈرافٹک چینجز کی وجہ سے وہ لاوہ سرفس پر سے تو ختم ہو گئے بٹ سیل وہ ہماری اس پلانٹ پر موجود ہیں ابھی کے ٹائم کی بات کریں تو 1500 ایکٹیو والکینوز یعنی کی جوالہ مکھی ہماری اس پلانٹ پر موجود ہیں اور کسی بھی گیون مومنٹ پر 20 جوالہ مکھی پھٹتے ہی ہیں 2015 میں ہوئے ریسرچ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لیڈ سٹون جو کی سب سے بڑے والکینوز میں سے ایک ہے اس اکیلے جوالہ مکھی میں اتنا میگما ہے جو کی یو ایس میں اس ٹھٹ لگ بک پانچ ہزار کلومیٹر سکوئر کے ایریا والے گرانڈ کینیا نیشنل پارک کو گیارہ بار بھر سکتا ہے اب آپ سوچ ہی سکتے ہو کہ صرف ایک جوالہ مکھی کے پھٹنے سے ایسا ہو سکتا ہے تو اگر دھرتی کے سبھی جوالہ مکھی ایک ساتھ پھٹے تو کیا ہوگا کیا وہ دن مانکتہ کا آخری دن ہوگا کیا اس دن ہمارے یہ بلو پلانٹ ختم ہو جائے گا بیل اس کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جوالہ مکھی بسپورٹ آخر ہوتا کیسے ہمارے ارث کا جو اندر کا پارٹ ہے وہاں پر ٹیمپریچر ریڈیو ایکٹری فدار تھو کے ڈی سولیوشن اور کیمیکل ریاکشن ہونے کی وجہ سے ہائی ہوتا ہے ہر 32 میٹر نیچے جانے پر ٹیمپریچر ایک ڈیگری سلسگیس بڑھ جاتا ہے اس حساب سے جتنی گہرائی ہوگی اتنا ہی تاپمان بڑھے گا جس کی وجہ سے وہاں کی اوبجیکٹس پیگھلنے لگیں گے اور میگما کا فورمیشن کریں گے پھر جب بارش کا پانی یا سمبودر کا پانی کرشٹ سے ہو کر نیچے لیئر میں چلا جاتا ہے تو ٹیمپریچر ہائی ہونے کی وجہ سے وہ پانی ویپر میں بدل جاتا ہے ویپر فورم میں چینج ہونے کے کارن یا کرشٹ کی کمدور حصوں پر دبا بناتا ہے جسے والکینک ایرپشن ہوتا ہے جب یہ میگما سرپس پر آتا ہے تب لاوہ کہلاتا ہے ٹیکٹونک پلیٹس کے مومنٹ یا ٹکرانے سے جنریٹ ہوئی ارثویک کے وجہ سے بھی جوالا مکھی بسپورٹ ہوتا ہے اب بات کریں اپنی مین ٹاپک کی کیا ہوگا اگر دھرتی کے سبھی جوالا مکھی ایک ساتھ پھٹے تو پہلی چیز جو اس بھینگر گھٹنا سے ہوگی وجہ ہے کہ والکینوں سے نکلنے والی گیس راک کے ڈھیر اور ڈلت ہزاروں کلومیٹر اوپر اٹھ کر ہماری اس پلانٹ کو راک کے بلانکٹ گروپ میں ڈھک لیں گے ان خطرناک چیزوں کو انہیل کرنے سے ریسپیریٹری پرابلمز جیسے استھمال لنگ کینسر نیمونیا ہو سکتا ہے راک کے بادل سنلیٹ کو ہماری اس پلانٹ کے اندر آنے سے روک دیں گے ریزرٹ یہ ہوگا ہماری پرتھوی اندھیرے میں ڈوب جائے گی بینہ سنلیٹ کے پلانٹس پورٹی سنتیسس نہیں کر پائیں گے اور اس کے وجہ سے وہ ختم ہو جائیں گے مانن لوگر پلانٹس سنلیٹ کی بینہ کسی بھی طرح سے سروائب کر لیتے ہیں بڑ بارش کے پانی اور والکینک ایرپشن سے نکلے سلفر اور سیوٹیو کے بیچ کیمیکل ریاکشن سے پروڈیوز ایسی ڈرین سے بھی پوری طرح سے برباد ہو جائیں گے اسے ڈرین کے وجہ سے ایکوارٹک لائف پر بھی بہت بڑا ایفکٹ پڑے گا دوسری چیز یہ ہوگی کہ والکینیو سے نکلنے والے ایش کے ہارٹ کلاوڈز یعنی کی بادل کار اور پلین کی انجنز کو پگھلا دیں گے انجن رکنے کے وجہ سے کار تو رک جائیں گی بڑ آسمان میں اڑ رہے ایروپلینز انجن فیل کے کارن کریش ہو جائیں گے درست کی مانے تو ہر سکر لگ بک سات سے آٹھ لاکھ لوگ ایروپلین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پلین کریش کی وجہ سے اتنے لوگوں کی انسٹینٹلی دیتھ ہو جائے تھرڈلی جو والکینک ایش یعنی کی جو آلمکھی سے نکلے راک ایکچولی میں چھوٹے چھوٹے پتھر کے پارٹیکلز ہوتے ہیں چھوٹے ہونے کے باوجود بھی یہ بہت بھاری ہوتے ہیں اور یہ اگر آپ کے ایک چھت پر گرے تو آپ کا گھر بلکل برباد ہو جائے گا پورٹھلی کیونکہ سنریز یعنی کی سورج کی کرن ہمارے ارث کے سرفیس پر نہیں پہنچ پائے گی اس کی وجہ سے ارث کا تاپان گر جائے گا اور ہماری پرتی پوری طرح سے تھنڈی ہو جائے گی لیکن جو آلمکھی سے نکلے سیئر ٹو سورج کی کرنوں کو ارث سے اسکیپ ہونے سے روک دیتا ہے ریزلٹ یہ ہو سکتا ہے کہ بہت ٹائم کے بعد ہمارا یہ تھنڈا ہوا پلانٹ پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو جائے اگر آپ کسی طرح سے سروائیو کر لیتے ہیں تو آپ پہلے سب سے سیف جگہ یا تو سمدر کے بیٹ میں یا ایک انڈرگراؤنڈ بانکر ہوگا بر جب آپ باہر نکلو گے تب ہماری دھرتی بلکل الگ دکھے گی ویل یہ سب بس ایک ایمیجینیشن ہے کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ہے جو یہ بتاتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں کچھ نیا ضرور سکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کے ساتھ مان لو کبھی ایسا ہوتا ہے تو آپ کیا کروگے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولنا